مولو باگش شوردہم کی جے سنیاسی باوہ کی جے ہنمان جی مہاراج کی جے ہنمائے ہوئے پاؤن پویتر باگش شوردہم کے اندر آج منگلوار کا مہتی بیدربار آج منگلوار کا بہتی سوندر پاؤن پویتر باگش شوردہم کے اندر بہتی بیدربار لگا ہوا ہے اور منگلوار اور سنیوار کے دن باگش شوردہم کے اندر بہت دور دور سے لاکھوں لوگ آتے آتے ہیں یہاں پہ منت مانگنے کے لیے اور یہاں پہ انمانجی مہراج کا وشیش دربار لگتا ہے گردیو بھگوان کا آج دیوے دربار بھی لگے گا پراؤنٹو اتر باگش شردہم کے اندر گردیو بھگوان ایک سوئی کیاون کنیاوں کی سادی کا جو مہاکمب تھا اس کو کر کے ابھی فارق ہوئے ہیں ابھی ایک سوئی کیاون کنیاوں کی سادی ہوئی ہے اور بہت ہی دھوم دھام سے دیکھیں باگش شردہم کی اندر ہی ہیں یہاں پہ یہ پراؤ جو تھا کنیاوں کا پانچیونی بار ملایا گیا ہر سال کی بھاتیں پنچم سری بندیل کھنڈ کا محاکم پاون پروتر باگش شردہم کے اندر چل رہا تھا بہت ہی دیب بسماغم تھا بہت دور سے لاکھوں بھگت یہاں پہ ہر روج آتے ہیں آج منگلوار کا دربار ہے گردیو بھگوان کی ابھی قتھا بھی ہے قتھا وہ پانچ سات دن بعد میں ہے لیکن ابھی آج کا دربار لگے گا اور دھام پہ ہی ہیں گردیو بھگوان اور بہت سندر پیشی دربار دکھے دربار لگے گا صبح سے ہی بھگتوں کی لمبی کتار تھی اور بھگت آئے ہوئے تھے منگلوار کے دن اور سنیوار کے دن بھاگش شردہم کے اندر بہت دور دور سے لاکھوں کلومیٹر دور سے لوگ پیدل چل کے یہاں آتے ہیں اور اپنی جو بھی سمجھ چھائیں ہوتی ہیں زندگی کی ان سمجھ چھائوں کو بھگش شردہم کی ایسی سدھی ہے کہ یہاں پہ جو بھی بھگت سچی سردہ اور بھاو سے آتا ہے ان کے سبی کے سبی کو بندتے ہیں تو آج منگلوار کی آپ سبی بھکتوں کو بہو ہوتو رام رام بھاگش شردہم کی پاؤن بھومی سے آپ سبی کو سیتا رام جائے بھاگش شردہم جائے حنمان جی مراج آپ کا دن شب ہو گردہی بھگوان کا آسیرواد ہم سبی بھکتوں پر بنا رہے بھاگش شردہم کیجے سنیاسیواوا کیجے حنمان جی مراج کیجے بھاگش شردہم کیجے